اسلام علیکم فٹم105 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق طیب محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے ایک یا دو دن پہلے آتف میاں کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو صرف تقریباً تین منز کی تھی جس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ میاں آتف میاں ایک بہت بڑا متشدد قسم کا قادیانی ہے جو عمران خان صاحب نے نوٹیفکیشن چاری کیا ہے اس کے خلاف ہم نے بات کی تھی مضمت کی تھی اس فیصلے کی کہ اس کو مشیر نہ بنائے جائے اقتصادی معاشرتی کا کونسل کا ممبر نہ بنائے جائے یہ بہت متشدد قسم کا قادیانی ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے یہ ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی ہے کچھ دوستوں نے اختلاف رائے ہونے کے باوجود ایک کمنٹ کیے سوال کیے اعتراضات کیے میں ان کے اعتراضات کا ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور ان کے جو بھی اعتراضات ہیں آج کی ویڈیو میں ان کے سب جواب مل جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ کم ظرف لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے گالیاں دیں برا بلا کہا گندی گندی گالیاں دیں جو آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرائپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو دیکھیں اس کے نیچے کمنٹ دیکھیں لیکن میں نے کوئی رپلائے نہیں کیا جو اچھے کمنٹ ہے ان کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے سوال کی ان کا شکریہ ادا کیا لیکن جنہوں نے گالیاں دی میں نے ان کو کوئی رپلائے نہیں کیا اب آج کچھ سوال ہیں ہمارے سامنے جو کمنٹس میں آئے تھے پہلی بات ہے کہ کادیانی کافر نہیں ہیں یہ میں آج ثابت کروں گا کادیانی کافر نہیں ہیں دوسری بات امران خان کا کادیانی مبلغ کو مشیر بنانا کیوں غلط ہے کہ پاکستانی ہے بے شک غیر مسلم ہے ان کے اقلیجتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہتے ہیں اقلیجتوں کے پاکستان میں حقوق ہیں یہ بات واضح کروں گا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کادیانی مبلغ مرزا مسرور کے مالیاتی مشیر آتف میاں کو اپنا مشیر بنا لیا ہے امران خان صاحب نے تو کیا ہوا کوئی بات نہیں کیا وہ پاکستان نہیں ہے کیا کوئی غیر مسلم عہدے دار نہیں بن سکتا مگر ایسا ہو سکتا ہے مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم سوائے چند آئینی عہدوں کے کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتا ہے ہم نے ابھی رانہ بگوان داس کو دیکھا کہ قائم مقام چیف چسٹس بنے اور پورا پاکستان معاشرہ ان کا احترام کرتا تھا یوسف یوہنہ جو بہت بڑے کرکٹر تھے بعد میں مسلم ہونے کے بعد ہمیں یوسف بن گے کرکٹر ٹیم میں کھیلتے رہے کسی نے اتراز نہیں کیا کسی مسلمان نے پاکستان نے اتراز نہیں کیا ان کی عزت احترام کی اس طرح سیکڑ و مسالیں ملیں گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ دوستوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ قائز اعظم محمد علی جناب کے دور میں زفراللہ خان نے بہت خدمات انجام دی وہ بھی قادیانی تھا کچھ سائنسدان ہیں وہ قادیانی ہیں کیا کروگے ہم ایسے سائنسدانوں کو ایسے خدمتگزاروں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ہمیں ان سب سے بڑھ کر ہمارا محبوب پیغمبر پیارا ہے ہم اس کے لئے ہر چیز قربان کر دیں گے ہم کوئی بھی ہو ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے ناظرین کچھ اترازات کے بعد میں بات چلاتا ہوں کہ قادیانیت کا ایشو کوئی مختلف ہے عیسائی یہودی سیکھ لیکن قادیانی اور ان کا ایشو اس سے ڈیفرنٹ ہے عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو عیسائی ہی کہلاتا ہے مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو ایک ہندو اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو ہندو ہی کہلاتا ہے اس پر اسے فخر بھی ہے کسی ہندو کو مسلمان کہو تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا قادیانیت کا نظریہ اسلام سے متصادم ہے مخالف ہے وہ ایک مسلمان ہونے کی شرط وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ایک ملعون لانتی مرزا قادیانی کو نبی کریم کے بعد نبی بھی مانتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر بھی زد کرتے ہیں یعنی اسلام کا نام لے کر دو نمبر مال بیچ رہے ہیں غیر مسلموں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور اسلام کی برانڈ کو متاثر کر رہے ہیں یہ اسلام کا کافروں سے بھی بڑا دشمن ہے جو اسلام کے بنیادی قائد کو مسا کر رہے ہیں اس لئے ان کا عام کفار سے معاظنہ کرنا سرے سے ہی غلط ہے میں نے کہا یہ کافر نہیں ہیں یہ مرتد ہیں یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں یہ ختم نبوت کے غدار ہیں اسلام کے غدار ہیں کافروں سے بھی بورے ہیں عیسائیوں سے بھی بورے ہیں یہودیوں سے بھی بورے ہیں یہ بہترین قسم کا طبقہ ہے یہودیوں نے نبوت کی مخالفت نہیں کی یہ نکار کیا پیغمبر کے سامنے مقابلے میں نبی نہیں کھڑا کیا عیسائیوں نے نبی نہیں کھڑا کیا اپنے نبی کے پیروکار ہیں لیکن یہ لانتی قسم کا فرقہ ملون قسم کا فرقہ اس نے نبوت پہ ڈاکا ڈال کے ان کے مقابلے میں نبی کو کھڑا کیا لانتی مزہ غلامت قادیانی کو نبی پنا کے پیش کیا اس لئے ان کا معاظنہ کافروں سے نہ کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے غیر مسلم جو ہے نا خاتم النبیین کی نبوت پہ ڈاکا نہیں مارتے اپنے قیدے کے مطابق وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس لئے ہندو عیسائی شخ کہلاتے ہیں مگر قادیانیوں کا اسرار ہے کہ وہ نبی تو مرزا قادیانی کو مانیں گے مگر مسلمان بھی کہلائیں گے اپنی مسجد میں مینار بھی لگائیں گے جو آئین کے خلاف ہیں اس لئے وہ پاکستان کے دستور کو بھی نہیں مانتے جو انہیں کافر قرار دیتا ہے چنانچہ اگر آتف میاں کو مشیر لگانا ہے تو پہلے ان سے اقرار کرانا چاہیے کہ وہ پاکستان آئین کو مانتے ہیں یا نہیں کہ مانتے اگر اقرار کر لیں تو بڑا اطراض ختم ہو جائے گا اگر وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو پھر کیسے ایک آئین تسلیم نہ کرنے والے کو ایسے شخص کو مشیر لگا جائے آتف میاں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرزا مسرور کا مالیاتی مشیر ہے لندن میں مرکز قادیانی قادیان کا انچارج برائے مالیات امور ہے اور افریقہ میں قادیانی تبلیغی مشن کا انچار بھی ہے اتنی اہم ذمہ داریوں پر فائد شخص اس ریاست پاکستان سے کیسے وفادار ہم سمجھتے ہیں اس ریاست کے دشمن ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوار رکھتا ہوں اتنے اہم فرد کے لیے وفاداری پہلے اس کے جھوٹے نبی اور اس کے خلیفہ سے ہوگی یا اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہوگی کیا اپنے مذہب کا دفاع کرے گا یا پاکستان کا دفاع کرے گا عمران خواہ صاحب سے ہمیں بہت بڑی شکایت ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ووڈ دیئے لیکن نبوت کے پیارے پیغمبر کی بات آئے گے تو ہم عمران خان صاحب کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے ہم تھکرا دیں گے ان کی بات ان کے فیصلے کو دنے کے دنوں میں عمران خان صاحب نے آتخمیہ کو وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن مذہبی جماعتوں نے اس پر استجاج ہوا تو خان صاحب نے ان کے ہواریوں نے اعلانیاں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ انہیں آتف کے قادیانی ہونے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا لا علمی میں گلتی ہو گئی اب تو علم مران خان صاحب وزیر اللہ اور اس کے ماننے والوں اب تو تمہیں علم ہے کیوں لگایا گیا اس کو اس کا مطلب ہے کہ تب پریشر میں آ کر جھوٹ بولا گیا تھا اور اب موقع ملا ہے تو اسے مشیر لگا لیا کیا سوال یہ ہے کہ اس وقت جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اب کس کے دباؤں میں آ کر مشیر لگا لیا ناظرین ان کا ساتھ رہنا عہدوں پر فائز ہونا پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے کچھ دوستوں نے کمیٹر میں دلیلیں دیئے کہ قائز آدم محمد جناہ کے ساتھ سر زفراللہ جو قادیانی تھے انہوں نے خدمات پیش کی آئیے اس طرف جلتے ہیں ایوب خان دور سے شروع ہوتے ہیں پھر قائز آدم پتہ کے جائیں گے ایوب خان دور میں پہلے ایک قادیانی ایم ایم احمد منصوبہ کمیشن کا ڈپٹی چیرمن رہ چکا ہے جس نے ایوب خان کو رپورٹ بنا کر دی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان کو لگ کر دیا جائے تو پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اور پھر انیس سو کتر میں ایسا ہی ہوا ایک اور قادیانی عبدالسلام کو پاکستان عزت دی مگر اس نے آئینی ترمیم کے بعد ملک چھوڑ کر چلے گئے اور مرتے دم تک پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہے اور مرتے دم تک پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا لانتے بیتا رہا ایک اور قادیانی سر زفراللہ خان کا نام لیا جاتا ہے دلیل دی جاتی ہے اسے قائدیانی وزیر خارجہ بنایا تھا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا مگر یہ متشدد قسم کے قادیانی مسلمانوں کو کافر ہی سمجھتے تھے چنانچہ میں سمجھاؤ کہ ابتدا انہوں نے کی ہے یہ کافر نہیں کافروں سے بتر ہیں چنانچہ اس زفراللہ خان نے قائدیانی نماز جنازہ نہیں پڑی پتہ کیوں نہیں پڑی اس نے بہنب جواز پیش کیا کہ یہ میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑ سکتا اس وزیر خارجہ کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پیدا ناظرین پی پھر میں کہوں گا کوئی پڑا لکھا ہو میرٹ پی جتنا مرضی تیربا کار ہو ہم اسے تب تک قبول نہیں کریں جب تک وہ ختم نبوت پہ ایمان لانے والا نہ ہو میرے نبی سے ساتھ پیار کرنے والا نہ ہو قادیانی ہو جتنا مرضی پڑا ہو ملک کے لئے بڑا اچھا ہو لیکن ہم قادیانی گداروں کو کبھی آگے آنے نہیں دیں گے کبھی پسند نہیں کریں گے اور اینڈ پہ تحریک انصاف کے نوجوان کارکنان سے میری اپیر ہے کہ اس غلط فیصلے کا دفاع نہیں کرنا چاہئے آپ کو عمران خان صاحب یا کوئی لیڈر محبوب نہیں آپ کے لئے پیارے پیغمبر محبوب ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ روز محشر قیامت والے دن جو اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے تو کیا مو دکھائیں گے کہ میں نے عمران خان صاحب کی سوڑ کی یا تجھے چھوڑ دیا عمران خان صاحب ایک لیڈر ہے مگر پیارے پیغمبر سے جب تک اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کی جائے اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا مران خان صاحب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو جناب یہ تھی آج تک کی میری چند باتیں پھر بھی اتراز ہو کمنٹ کرنا اگلی